موسیقی 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 انہوں نے ایک گلی مانوں کے اندر گزاری نہ تو ان کا کوئی ماں ہے نہ کوئی باپا نہ کوئی بہن بھائی ہے اس کے علاوہ جو ان کے دوست یار عزیز و قارب ہیں یا ان کے جو گروہ ہیں انہوں نے ان کو سالی عمر سپورٹ کیا آج ان کا انتقال ہوا ہے اور اس انتقال کی وجہ سے جتنے بھی اس علاقے کے خواجزہ ہیں اور کٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو افسوس ہے وہ جاری ہے تو میں یہاں پہ یہ بتاتا جائے بچھلوں کہ بھئی ایسا کوئی بھی ان کے دن کے لئے یہاں پہ آئے ہو یہاں ان کے ایسا دین بھائی آج تک غائب ہے جو ان کو لینے کے لئے نہیں آئے اس والے سے ہم جانتے ہیں جو یہاں کے جو سر پستہ اللہ یا جو ان کے جو میند کرتے درتے ہیں جو خواجزہوں کے لئے ویل فیر کا کام ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے لئے کافی ویل فیر کے کام ہیں میرے ساتھ مدود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا واقع ہے کیا ماجرہ ہے ان کے والدین کام پہ ہیں ان کے دو بھائیوں کو کام پہ ہیں یہ دعا ہے ان کے پرکٹین کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح کیا جا گئے ٹیا سولی کو مجھے والکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مکمل سبب ہونا ہے اور رات کو میرے ایک سٹوڈنٹ نے مجھے قولتی اور بتایا گھنے کی اس طرح سے کریمہ جان کے بیت ہوئی ان جن دانے میرے ملکات ہوئی اسے دقریبن ایک سال سے اپیٹیٹی سے یعنی کہ ایک دیشم نام کا بہدہ سے رائے ہو اسے ہر اسپیٹل میں لے کر جاتا کر آکے پیچھے جیسے کہ آپ نے کہا ایک گلی ایک مہمدے میں بہشاللہ یہاں پانچ منٹ کا رستہ پیدا ہزارہ پیدا گرابر گلی گندر یہ جگہ ہے مٹیال کے لئے اس کے ماں باہ بہن بھائی پوری فیملی یہاں بھی مجھے اور جتنے بھی میرے کار میں چھے کے ساتھ رانجنر ہر گلی کوچے میں ہر دروازہ انہیں نے کٹ کٹ آیا یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس کا والی ویرس بہن بھائی آج ہے آخری دیدار اس کا کر لے انہوں نے تو گھر سے نکال دیا تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں یہ افسوسناک واقعہ ہے اور ہماری زندگیوں میں ایک ماں باپ کا پیار نہیں ہوتا ہے کہ ایسا زہر گولا جاتا ہے آج میں نے دباہ میں مجھے بہت سارا دھوک لگا بھوسر اور ٹرانجنر روئی بھی اس بات پہ یعنی کہ ایک آخری دیدار تھا اس بہنوں ان بہنوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے اس وقت تو اس کے بھائیوں کا کام تھا اس کے جنازے کو کھنڈا دیتے ہیں تو ابھی تو وہ میجد بھار سین میں رکھی ہوئے ہم لوگوں نے اور اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں یعنی کہ گھنی محلے والے اس کی میجد کو کھنڈا دیں گے گھنی دیں گے اور ساتھ یہ چیز بھی ہم کہنا چاہتے ہیں بھائیوں پر ایک گھنگریاں اٹھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں تنزیہ کرتے ہیں جب خواجہ سران کی دیت ہو جاتی ہے اس کو پچھلی دیوار سے نکالا جاتا ہے یا پاؤں میں گھنگرو بان کر اس کو باہر نکالا جاتا ہے یا ایک میزہ کے ساتھ ڈھول باجوں کے ساتھ اس کا جنازہ کیا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جس طرح ایک عام ایک ماردہ ہے ایک عورت عام ببلک ہے اسی طرح سے ہم بھی ایک انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور میں یہ ضرور کہوں گی جس طرح سے ایک ماردہ کو عورت کے کانوں میں آزان دی گئی تھی اسی طرح ہمارے کانوں میں بھی آزان دی گئی اور اسی طرح سے ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسی طرح سے ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں اسی بھی ایمان رکھتے ہیں اسی نبی کی امتی کہلاتے ہیں اس خدا کو ماننے والی مفتی ہے میں بلیس اس ماہ باپ کے لئے ایک چھوٹا سا میسے دینا چاہتے ہوں آپ نے چاند کے ٹکڑے کو اپنے دل کو اگر کاش اس وقت آپ قریب ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جنزیب اور ریما نام انسان کو یہاں تین میں اس کے ماہ باپ ہوں گے اور لائف دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو اور اس چیز کو دیکھ کر آپ کو خود شرم ملی ہوگی خود ہی کرشانی ہوگی اور ایک بیٹا قتل کر دیتا ہے اس کو بھی تو آپ لوگ گلے لگا دیتے ہیں ایک بیٹی یعنی کہ اپنی مان پسند کی شادی کر دی اب آپ کی عزت کو پاش پاش کر کے چلی جاتی ہے اس کو بھی تو آپ گلے لگا دیتے ہیں ایک پولیس مقابلے میں ایک دہشت گھرد آپ کی گھر میں اولاد پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی تو آپ اپنے گھر میں بنا دیتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کیوں ہوں ہمارا قصور کیا ہے اگر ہمارا قصور جاننا چاہتے ہیں اللہ حضور سے پوچھیں اللہ حضور نے اس کائنات میں ہمیں تحنیق کیوں کیا یہ سرہ سر آپ لوگوں کی یعنی کہ وہ بدد اور شدد والا کام ہے جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں ایک ترانجنڈر ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا تو ہمارے بیسی کا وائز بنے گا میرے رب العالمین کے ساتھ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے چاہے وہ لانت ہے چاہے وہ اچھے کام ہے ہم لوگ تو آپ لوگوں کی خوشیوں کو بانٹنے والے تھے ہم لوگ تو آپ لوگوں کی سیروں پر ناچنے والے تھے ہم لوگ آپ کی خوشیوں کو دبالہ کرنے والے تھے اس وقت ہمارے غم میں بھی اس کے ماں باپ بھی شریک نہیں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اچھا جس طرح اکثر لوگ جنازوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا جنازہ اور جو عام روٹین میں جنازہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس وقت میں یہی کہوں گی جیسے ایک مرد کا جنازہ پڑا جاتا ہے الحمدللہ ہم اللہ کی پیدا کی مخلوق ہیں اسی طرح سے ہمارے جنازے کو پڑا جاتا ہے اسی طرح سے چار تک بھیرے بھی پڑی جاتی ہیں اسی طرح سے امام بھی آگے کھڑا ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم نے گسل دلایا نلائے دلایا اس کو خفن میں خفنیرہ اور تسبیح بھی کی اور درود پاک بھی پڑا ذکر بھی کیا آگے بخشنے اور نہ بخشنے والی میری اللہ کی ساتھ ہے کیونکہ اللہ سب کا رہنمہ ہے جیسے آپ لوگوں کا خدا ہے اسی طرح وہ ہمارا بھی خدا ہے ہمیں شاکنی اللہ کی ساتھ پر ہمیں وہ معاف نہیں کرے گا وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ رحمت العالمین ہے وہ جو چاہے وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے جنازہ ہے جس طرح سے عام مرد کا جنازہ کیا جاتا ہے اور مرد کی ہی اس کی تکبیر پڑی جاتی ہے جیسے چاہ تکبیر نماز جنازہ فارض کفایہ سناوست اللہ تعالیٰ نے قرود و حسن نبی علی صلاة السلام کی پیچھے اس امام کے مومی رکھے ملے کی طرف اللہ وقت پر یہی نماز کی ملیت ہوتی ہے اور اسی طرح اسے قبرستان میں جا کر دفنائیں گے اسی طرح اس کی قبر کے پر تلقین پڑیں گے اسی طرح جیسے عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے جنازہ اسی طرح یہ لوگ بکواس کرتے ہیں میں کہتا ہوں جو اس طرح کی ملیاں اٹھاتے ہیں اللہ نہ کرے ان کے گھر میں بھی اسی جاتا ہے اچھا عوام کو اس عوالے سے آپ کی میسیج دینا چاہیں پیغام تو ان کے بردین کو یا عوام کو اپنے پیغام دینا چاہتے ہیں میں عوام کو یہی میسیج دینا چاہتے ہوں یہی پیغام دینا چاہتے ہوں جیسے ایک مرد کا جنازہ پڑھا جاتے ہیں اللہ کے فضل و فرم سے بری جنازہ اسی طرح اسی طرح یعنی کہ ہو سکتا ہے جس انسان سے آپ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں پریج کرتے ہیں تو میں کمام پاکستان کے عوام کو اور مسلمان بھئیوں کو یہی کہنا چاہوں گے اس کے جنازے میں آپ زیادہ شرکت کریں ہو سکتا ہے اور آپ ایسا نیک ہوئی انسان ہو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی قبیرے سے گیرے گناہوں کو معاف کریں اور اندر کے حالات اور گناہ یا نیکی اور بدی کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے ان چیزوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے ہر کسی کی غم میں ضرور شریک ہوں اگر خوشیوں میں آپ لوگ نہیں شریک ہوتے غم میں ضرور شریک ہوا کریں کیونکہ غم ایک ایسی چیز ہے ہو سکتا ہے آپ کے گناہ اس کے گناہ سے زیادہ ہوں اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف کریں مصیب میں کتنے مرد اور عزرات لکھے ہیں کتنے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں ہو سکتا ہے میں خود دعا کروں گی اللہ حضور اپنے حبیب کے صدقے جو جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا مولا اپنے حبیب کے صدقے اس کے سارے قبیرے سے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ حسنہ تعالیٰ حسنہ تعالیٰ بڑی اچھی باتیں کیلئے میں ایک افتاد جو بھئی انسان انسان سے خطائیں بھی ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تیرہ وار ہے اللہ نے ہمیں تیرے کیا ہمیں بھی ایک نارو انسان کی طرح جناز ہے اور ہمارا جو جنازہ ہوتا ہے وہ بھی ایک نارو انسان کی طرح ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہا کہ بھئی اگر جتے بھی لوگ اس نارو مشرکت کریں گا موسیقی موسیقی موسیقی